اسلام علیکم دوستوں ایک کہاوت ہے کہ پیسہ کبھی بھی آپ کو خوشی خرید کر نہیں دے سکتا مگر جب ہم عربوں کی حارت زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ کہاوت غلط ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے عربوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم ہے ان کے پاس دورت کی فروانی ہے قدرتی وسائل سے ان کے غزانے کے موں ہمیشہ بھرے کے بھرے رہتے ہیں عرب کے یہ شیخ ایاشیوں شاخرچیوں اور بیجا فضول خرچیوں میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ان لوگوں کا شہانہ لائف سٹائل زیر استعمال گاڑیاں اور محلات کھلم کھلا یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کس قدر مالدار اور فضول خرچ ہیں آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو یہ ثابت کریں گی کہ عرب کس قدر مالدار اور فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ساتھ گولڈن ٹوائلٹ عام طور پر یہ تاثر پھائے جاتا ہے کہ شادی بیعہ پر لڑکی کا باپ لڑکی کے سسرال والوں کو توفی تحائف کے ساتھ ساتھ لڑکی کا ہاتھ دیتا ہے زیادہ تر تحائف میں ٹی وی فریج واشنگ مشین بیڈز یا زیورات وغیرہ شامل ہوتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ کنگ عبداللہ آف سعودی عرب نے ان تمام روایات کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر عرب و روپے پانی کی طرح بھا دیئے اس شاہی شادی پر تیس ملین ڈالرز خرچ کیے گئے اور اس پر ستم ذریفی یہ ہے کہ کنگ نے پچھلی تمام شہانہ روایات اور رسومات کو بلائطاق رکھتے ہوئے گولڈن سیٹ ٹوائلٹ یعنی سونے سے بنی خوبصورت ٹوائلٹ بطور توفتاں پیش کی تاکہ یہ منفرد تلائی ٹوائلٹ روائل فیملی کی شان و شوکت کو ظاہر کر سکے گولڈن ٹوائلٹ اور عرب و روپے کا خزانہ بے ساختہ عربوں کی شہانہ سوچ اور لائف سٹائل کو بیان کرتا ہے جو بلا شبہ لمحے فکریہ ہے نمبر چھے فلائٹس فار فالکنز عموماً عمرہ کہیں بھی آنے جانے کے لیے چارٹر تیاروں یا سپیشل فلائٹس کا استعمال کرتے ہیں ان فلائٹس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ سامان رکھا جاتا ہے مگر حال ہی میں ایک نہائید مزائکہ خیز خبر گردش کرتی رہی کہ ایک سعودی شہزادے نے اپنے فالکنز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے سپیشل فلائٹس کی سیٹس بک کروائیں جن سیٹوں پر انسان بیٹھ کر سفر کرتے ہیں ان پر باز یا فالکنز بٹھائے گئے ان فالکنز کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت کروڑوں روپے بنتی ہے جن کو یو اے ای کی ایک ارلاحین نے نہائید احتیاط کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا اروو کے یہ شوق ان کی کھلم کھلا آیاشیانہ سوچ کو آشکار کرتے ہیں نمبر فائل سینس آب پلیئر کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں انسان نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں جن میں طاقتور سے طاقتور دشمن کے خلاف بھی اسے فتح نصیب ہوئی ہے مگر یہ کبھی بھی اپنی نفس پر اور اپنی نفسانی خواہشات پر فتح نہیں پاسکا یہی ماجرہ ان عربوں کے موجودہ حالات زندگی کا بھی ہے یہ لوگ دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہشات میں بھی فراوانی رکھتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ درجنوں شادیاں کرتے ہیں خصوصاً کنگ عبداللہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیس سے زائد شادیاں کر رکھی تھی اور ان کے بچے بھی تین درجن سے زائد تھے یہ بانوے سال کی ضعیف عمری میں بھی بھرپور نفسانی خواہشات رکھتے تھے تیس شادیاں کرنا اور مہنگی مہنگی قوت بخش انگریزی عدویات کا استعمال کرنا کھلم کھلا یہ بیان کرتا ہے کہ مارڈرن عربی واقعی اثراف کے قائل ہیں نمبر فور اس وقت دنیا کی ستر فیصد آبادی بھوک افلاس اور فاکے کاٹنے پر مجبور ہے عرب ممالک سمیت دنیا کے بہت سے ممالک میں غربت کے ڈیرے ہیں رہنے کے لیے چھت تو درکنار بلکہ دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ایسی صورتحال کے ہوتے ہوئے نام نہاد عرب ملک جس کا نام قدر ہے وہاں چار عرب ڈالرز کی کسیر رقم خرچ کر کے فیفا کے ورلڈ کپ کے لیے فٹبال سٹیڈیم بنایا جا رہے ہیں ان جدید سٹیڈیم پر پانی کی طرح پیسہ بھایا جا رہا ہے اور انہیں سپیس سٹیشن کی شکل دی جا رہی ہے ان سٹیڈیم پر صرف چند دن کا فٹبال کا میلہ سجے گا جس کے بعد یہاں مکمل ویرانی ہوگی اور میڈلیش سمیت دنیا بھر میں غربت ویسی کی ویسی رہے گی عربوں کے بلند و بالا تعمیرات کرنے کے شوق نے یہ ثابت کیا کہ عرب کس قسم کی مالدار اور عیاش ذہنیت رکھتے ہیں نمبر تھری زیادہ تر لوگ گریجویشن پارٹی میں عمومن چھوٹی موٹی پارٹیاں رینج کرتے ہیں مگر موجودہ عرب کے چند سعودی شہزادے ان پارٹیز کو اپنی دولت اور فضول خرچیوں سے چار چان لگا دیتے ہیں سعودی شہزادے پرنس فاد السعود کا نام تو شاید آپ نے سنا ہی ہوگا انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی تو انہوں نے اس کی سیلیبریشن کے لیے پیرس میں ڈزنی لینڈ کا کچھ حصہ ایک ہفتے کے لیے کرائے پر حاصل کر لیا اس انٹرٹینمنٹ پروگرام میں ساٹھ خاص مہمانوں کو مدوق کیا گیا انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل ہونے پر اس کی سیلیبریشن کے لیے ساڑھے انیس میلین ڈالرز خرچ کیے یہ پاکستانی دو عرب سے بھی زائد کی رقم بنتی ہے جو ان لوگوں کی فضول خرچیوں کا کھلم کھلا ثبوت ہے عرب کے لوگ جیلری اور ڈائیمنٹ بہت ہی پسند کرتے ہیں اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے بڑی سونے کی مارکیٹ دبائی میں ہے شیخ حضرات سونے کی بنی اشیاء بھی حد پسند کرتے ہیں مثلا سونے کے بنے دروازے کھڑکیاں اور سونے سے بنے برتن تو پرانی بات تھی مگر اب ڈائیمنٹ کی بنی گاڑیاں بھی پوری دنیا میں توجہ کا مرکز ہیں پنس ورید بن تلال کے پاس بھی ایک ایسی ہی گاڑی موجود ہے جو کہ سونے اور ہیروں سے بنائی گئی ہے جس کی قیمت عرب و روپے بنتی ہے یہ گاڑی پوری دنیا میں توجہ کا مرکز رہی ہے لوگ اس گاڑی کو چھونا اور اس کے ساتھ تصویر کھچوانے کے لیے پیسے تک ادا کرتے ہیں ہم چاہے چمکتی دبکتی مرسڈیز کی بات کریں یا سونے سے بنی فراری کی یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری عرب دنیا اور عرب کے لوگ دنیا کی سب سے مہنگی کاروں اور پرتیش کاروں کا شوق پورا کرنے کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ عرب و روپے خرچ کرتے ہیں نمبر ایک موجودہ عرب کے لوگ شہانہ شادیوں کے بھی عادی ہیں یہ ایک شادی کی تقریب پر کروڑوں روپے کا اصلہ استعمال کرتے ہیں ویسے تو شادی کی تقریبات کے لیے مہنگے ہوتلز بک کیے جاتے ہیں لیکن اس مقصد کے لیے فٹوال کا سٹیڈیم بک کروانے کا آئیڈیا ذرا اچھوتا اور نیا ہے ہم دراصل ابو زہبی کے کراؤن پرنس محمد بن زید بن سلطان علیہان کی بات کر رہے ہیں جس نے شہزادی سلمہ کے ساتھ شادی کی اس شہانہ شادی میں دو ہزار مہمانوں کو مدو کیا گیا اور پورے فٹوال سٹیڈیم کو میریج حال کا درجہ دے دیا گیا دلہن کو جو تحائف دیئے گئے وہ بیس اونٹوں پر لدے ہوئے تھے اور یہ سب تحفے خالے سونے سے بنے ہوئے تھے بلا شبہ اس شادی پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ عرب کے لوگ دنیا کے امیر ترین لوگ ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش ترین لوگ بھی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائٹ ضرور کیجئے گا اس کے مطلق اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ